عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساتھیات سوہیل آپ کی دوست آپ کی اندرد نیا سال کی آمد آمد ہے دوست بہن بھائی عزیز و قارب ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کو توفہ بھی دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں پھول بھی دیتے ہیں مٹھائی بھی دیتے ہیں کیک بھی دیتے ہیں ایسا کہ توفہ جھوڑے بھی دیتے ہیں بڑا کچھ لوگ کرتے ہیں کبھی کچھ پارٹیز بھی کرتے ہیں ملتے بھی ہیں خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد پر بڑی تیجیر دی جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں اتنا اجرام دیتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں سنتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے کومنٹس دیتے ہیں لوگوں میں ملتے ہیں اتنا پیار عزت تقریم دیتے ہیں تو میرے پہ فرض ہے کہ میں بھی اپنے دوستوں اپنے مہنمائیوں کے لیے اپنے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے خطوفہ لاؤں نئے سال کا تو ایک نئے سال کا بڑا پیارا سا بڑا قابل عمل ایک وظیفہ ہے جو آپ کی جون جون آپ کرتے جائیں گے آپ کے مالی مسائل کرز جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ اتر جائے گا کاروبار میں ترقی مسائل نظرِ برد جادو اہر قسم کے مسائل سے آپ کو نجات دلائے گا اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اور طریقہ انتہائی آسان ہے پیکٹیکل ہے اگر آپ اس کو سال کے پہلے دن سے دوہزار تئیس کے پہلے دن سے کرنا شروع کریں گے اور اکتالیس دن یہ ذکر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اگر سارا دن میں منیمم سو بار بھی کر لیں تو اکتالیس دن بعد یہ آپ کی معمولات کا حصہ بن جائے گا آپ کی زندگی کا پھر یہ آپ کے موں پہ ورد آ جائے گا انشاءاللہ اور پھر آپ ساری زندگی اس ورد کو کریں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں اس کی رحمتوں کو سمیٹیں اور وہ ذکر ہے اس کی تسبیح آپ چلتے پھرتے یہ ذکر کریں کوئی کام میں مصروف ہوگے چھوڑ دیجئے جب فارگوں آپ کریں منیمم ایک دن میں سو بار تو لازم کریں اکتالیس دن آپ لگتار کریں گے یہ ذکر تو پھر آپ کے وہ زبان پہ ورد کی طرح آ جائے گا پھر آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو اٹھتے بیٹھتے وقت سوتے وقت جاگتے وقت یہ آپ کے کلمات آپ کے بہترے آپ کے موں سے نکلتے رہا کریں گے یہ ورد جاری رہا کرے گا اور اس کی برکتوں سے کر سے نجات معاشی پرشانیوں سے نجات آپ کی ذہنی پرشانیوں سے نجات بیماریوں کا علاج جادو ٹونے نظر کا علاج اللہ کی خاص رحمت آپ پہ رہے گی آپ نے یہ تفہ ضرور میری طرح سے قبول کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے سمرات جب حاصل ہوں آپ کو تو دعاوں میں یاد رکھے گا جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو خدا کی راہ میں تھوڑا ستہ خیرات کر دیا کیجئے یہ ایک حدیہ ہوتا ہے اس وظیفے کا یہ ضرور ادا کر دیا کیجئے بہت مہربانی بہت شکریہ